اسلام علیکم میرے یوٹیو فیملی کیا حال ہیں کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے ہاں جی آج ہو رہی ہے میرے کبرٹ کی سیڈنگ کیونکہ تھوڑے کپڑے جو دھولے تھے تو ان کو جو ہے تیہ لگا کے رکھنے بھی ہیں تو پھر میں نے سوچا ساتھ ساتھ جو ہے لون کے کپڑے جو ہیں اپنے نکال کے وہ رکھ دیتی ہوں پریویس ٹائم میں جو تھے یوز ہو رہے تھے اور اب جو ہے کٹن وغیرہ کے ونٹر کے سٹاپ جو ہے وہ نکال لیتی ہوں اور ابھی جب میں لاسٹ ٹائم مارکٹ گئی تھی نا تو بچوں کے لیے یہ ونٹر کے جو ہے پجامے لے آئی تھی گھر میں پہننے والے تو میں نے بھولا اب تو بس سردی ہونے کو ہے اور رات میں ان کو جیسے بچے بلانکٹ وغیرہ نہیں اوڑتے تو تھنڈ لگتی ہے بہت تو ابھی بھی یہ جو ہے مہنگائی کے نظر ہو گئے ہیں یہ سارے پجامے ابیر کا پجامہ تو مجھے بہت پسند آیا لبکہ بچوں کی چیزیں تھی پیاری پیاری ملتی ہیں اچھا ابیر کی نیچہ تھوڑی ہے الگ ہے نا اس کو جو جینس میں بھی پرابلم ہوتی ہے اور پجاموں میں بھی اس کی مرضی کا پجامہ چاہیے مجھ اس کا سٹائل بہت اچھا لگا تھا کیا ہوں وہ اس طرح کے پائنچے نہیں پہنتا لیکن میں نے اس کو بہت پٹایا شٹایا ہے کہ ابھی ہی پیاری لگ رہا ہے یہ وہ کہاں درد ہو رہا ہے بیٹے ہیں یہ درد ہو لے کہاں درد ہو لے کہاں درد ہو لے کہاں درد ہو لے میے بیٹے کو کیا ہو گئے یہاں پر وہ 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 تاہرہ تھا وہ یم تاہرہ تھا یہ ہم سکھا رہے تھے اس لیے درد ہو گیا اب یہ ہم سکھائیں گے نہیں پکا پکا پتہ نہیں آپ کیا کرنا پڑے گا اب ٹیز کے ساتھ آپ کے دوز بھی نہیں پھین گا ہم دوز بھی نہیں جو شا باش جو گندی چیزیں ہوتی ہیں نا یہ دانتوں میں کیڑا لگا دیتے ہیں اچھا آپ کیا کلرنگ کر رہے تھے دکھائیں ماما کو ذرا دکھائیں بھائیں شامو کیا کیا کر رہے تھے بتائیے کیا کیا ہے یہ بتائیے بس نام ابھی تک نہیں آدھو ہے کیوں بیٹا اچھا ایلیفرنٹ کا ہے شا باش ٹائگر کا ہے شا باش گرڈ روسٹر کا ہے شا باش ایگل ایگل کا ہے ایگل ایگل ی organizer ڈوز باش گرڈ بائی بیر 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 ہمگرps بیک ماہ شالاللہ چلو جی اب آپ کو یاد بھی کر لینا ہے ٹھیک ہیں نا کلرنگ کریں آپ اچھی اسی اسی اول کیا ہیا اپنے آج بہت کندہ کلر کیا میرے میٹو نے مجھے مارکٹ گئی تھی نا مجھے یہ ہنگر نظر آیا تھا تو مجھے یہ اتنا یوسفل لگا کہ مطلب ایک ہنگر میں میں نے ایک دو تین چار پانچ دوبٹے اور پلس اسکاف اور چادریں ایک ساتھ میں رکھی تو مجھے اتنا اچھا لگا یوسفل لگا کبرڈ میں کم اسپیس میں یہ بڑی یوسفل سی چیز ہے تو اس میں ہی ہوتا ہے کہ دوبٹے بہت کچھ ایسے ہوتے ہیں ہم ریگولر بیسز پر ان کو کچھ کچھ ٹائم پر سوٹ پہن رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو پریس تو ریگولر نہیں کرنا چاہتے ہیں اور دوبٹے تو جلدی گندے بھی نہیں ہوتے جو کہیں باہر آنے جانے والے ہوتے ہیں تو اس لئے پریس کر کے ایک بار ہنگ کر دو اور پھر وہ مختلف سے یوسفل کر دو اچھا یہ سنگل سنگل ہنگر پر لگاؤ تو کبرڈ میں بہت سپیس لے لیتا ہے اسی طرح ہنگر کو ملٹی پربس کے لیے یوسف کر دیتا ہوں اسی طرح کچھ چیزیں جو پریس کے لیے نہیں ہوتی اس کو ایک ہنگر میں مطلب کے بار بار اس کو پریس کر کے ہم نہیں پہننا ہے ایسی ہی یوسف کر سکتے ہیں تو اس کو اس طرح ہنگ کر دیتی ہوں تو آسانی ہو جاتی ہے ہی موسٹ فیبرٹ منہ شال بولیں یا اسٹالر بولیں موسٹ فیبرٹ ہیں مجھے دونوں اتنے پسند ہیں کہ مطلب میں انکو سردیوں میں ہی 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 لیکن پھر میں میں بہت سمال کے رکھا ہوا ہے ان کو کہ مجھے یہ بہت پسند ہے اور یہ سکاف بہت پرانہ ہے لیکن اس کا پرنٹ اور یہ مجھے اتنا پسند ہے کہ میں آپ کو بہتا نہیں سکتی اور بہت ہی لائٹ کرنکل شیفون اس کا بہت اچھا فیبرک ہے اب تو اتنا اسکاف زیادہ یوز نہیں ہوتا امومن میں چادر ہی کیری کر رہی ہوں آج کل لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کی یونیکنس ہم بیان نہیں کر سکتے اسی طرح یہ سٹف یہ مجھے میری سسٹر نے دیا تھا اب تو بہت ہی کم ہوتا ہے جو میں اس کو یوز کروں لیکن اس سے اتنی انسیت ہے کہ اس کو جو ہے بلکل بھی ویسٹ کرنے کا یا کیا بولو میں بس بہت پسند نہیں ہے اس لیے میں رکھتی ہوں اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا انسان کو کچھ یادوں اور باتوں کے ساتھ سیف رکھنی چاہیے یہ چادر میری امی کی ہے یہ مجھے بہت ہر دل عزیز ہے اس کا پرنٹ مجھے مارکٹ میں کہیں نہیں ملتا اور میں نے یہاں پر بچوں کے لنس کے لیے جو ہے کباب بنانے تھے دو چنین کی دال جکن اور ایک آلو ڈال کے میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور کھڑا گرم مسالہ ڈال دیا تھا تو بوائل ہو گئے تھا وہ اچھی طریقے سے تو پھر میں نے ہارا مسالہ اس میں اینڈ کیا اور دو گرین مرچر ڈالی ہیں اس کے علاوہ میں نے جو لال مرچر کول والی ہوتی ہوں وہ ذات نہیں ڈالی کیونکہ بچوں کے لیے بنانا تھا مجھے تو اس لیے جو ہے میں نے مطلب بچوں کے ساتھ سے بنائی تھا اور ہارا مسالہ جو ہے اتنا اچھا ٹیسٹ اتنا اچھا خوشبو دیتا ہے کہ کباب وغیروں کا مزہ آ جاتا ہے تو اس لیے میں نے خوب سارا سا ڈالا تھا کہ اچھی سے خوشبو ہے تو ویسن کو چاپ کر لیا تھا میں نے اچھی طریقے سے اچھا اس کو چاپ کرنے کے بعد میں نے جو اس میں اوپر سے سالٹ اور کارن فلور ایڈ کر دیا تھا انڈائیٹ نہیں کیا تھا تو میں نے یہ سوچا تھا کہ اس کو جب میں بناوں گی تب اس کے ساتھ اوپر سے جو ہے لگا کر فرائی کروں گی اس لیے بس کارن فلور لگایا تھا لیکن اس کی بائنڈنگ اچھی ہو گئی تھی تو جب میں نے فرائی کیا تھا تو یہ مطلب ایسے نہیں ہو رہے تھے کہ کھل رہے ہو یا وہ ہوتا ہے نا کہ مطلب پھیلنے لگ جاتے ہیں کباب ویسے نہیں ہو رہے تھے اور بس ہاتھ میں گھرہ مسالہ تھوڑا بچا تھا تو میں نے بھلا ساتھ ساتھ چٹنی بنا لی جاتی ہے چٹنی تو جب گھر میں نہ ہو تو بس کھانے کا مزہ ہی نہیں آتا کسے کو تو اس لیے چٹنی جو ہے ہر کھانے کا لطف جو ہے جو بالا کر دیتی ہے گرین چٹنی اور ہر دھنیا پودینہ ملا کر بناو تو اور اچھا ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے اس کا اور یہ تھا نیکس ڈی مارننگ میں نے سوچا بچوں کو چلو لنچ میں آج جو ہے رول بنا کے دے دیتی ہوں تو بس کباب نکالیں ہی میں نے اور سب کو نکال کے اب ایک شاپر میں پیک کر کے رکھ دوں گی اور بچوں کو مطلب میں نے روٹی میں رول بنا کے دیا تھا رات کی روٹی تھی اس کو سیکھ دیا اور پھر اس کو کباب کیچپ مائنیز کے ساتھ جو ہے ان کو رول بنا کے دیا تھا اچھا بچوں کے لئے کچھ الگ سا کرو تو خوشی ہوتی ہے اندر سے بچے کے بچے جو ہے ویسے ہی بہت ٹچی ہوتے ہیں کچھ کھانے کو تیار نہیں ہوتے اچھا میں اس طرح اکثر کرتی ہوں اور رات میں جیسے رات کی روٹی ہوتی ہے تو صبح اس کو ہلکا سا پانی لگا کر دی کے ساتھ سیکھ کر ان کو رول بنا کے دینے کی کوشش کرتی ہوں کیونکہ میں کیک بسکٹ اور یہ بریڈ ریڈ بھی ہفتے میں ایک بار کوشش کرتی ہوں ان کو دوں اس طرح کا لنچ دیتی ہوں کہ ان کا مطلب سکول ٹائم پہ ان کا یہ صحیح رہے اور سکول میں بچے ہی ہوتا ہے دوسرے بچوں کے ساتھ لنچ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کھا لیتے ہیں گھر پہ وہی چیزیں ان کو اگر دو تو بہت ناخرے کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے میری بہتر کوشش یہ ہی ہوتی ہے سب سے پہلی کہ بچوں کو لنچ اچھا دے دوں میں تو اکثر جیسے رات میں کوئی سالن اس طرح کا بنتا ہے جیسے کڑھائی بن گئی یا آلو گوش کا سالن بھی بنتا ہے تو اس میں سے ہی کرتے ہوں میں صبح بچوں کے لیے آلو اور بوٹین کال کے سیپریٹ کر لیتی ہوں اس پہ ان کو رول بنا کے دے دیتی ہوں تاکہ وہ ایزلی کھا لیں ان کو کھانے میں بھی پرابلم نہیں ہو ان کو ایزلی جو ہے لگے کھانا بھی تو بس یہ آشک کے دن کے لیے چھوٹا سا ولوگ تھا آپ کے لیے میں نے شیئر کیا آپ کو کیسا لگا لائک کر کے ضرور بتائیے گا اور جو نئے آئے ہیں وہ سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہیں بھولیے گا سو بس جی اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں آدھ رکھئے گا اچھا سوچئے اچھا کریے انشاءاللہ اللہ پاک اچھا کرے گا سب کے حق میں بہتر کرے گا کوشش کیجئے دوسروں کو خوش رکھا جا سکے اچھا جی پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ولوگ میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ